دوستو کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جس میں بہت ہی خوبیاں لگتی ہیں یہ دنیا کے بہت سے پرانے کھیلوں میں سے ایک ہے اس کی شروعات آج سے 144 سال پہلے یعنی کی 1877 میں ہوئی تھی اس کے فینس دنیا بھر میں ہیں لیکن انڈیا میں تو اس کا الگ ہی کریز ہے 2020 کرکٹ فارمیٹ کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے جیسے کی IPL لیکن کرکٹ کی اس دنیا میں صرف IPL ہی نہیں ہے بلکہ بی بی ایل یعنی کی بگ بیش لیگ اور PSL یعنی پاکستان سپر لیگ جیسے میچز بھی شامل ہیں آج ہم آپ کو ان کے بارے میں انفرمیشن دیں گے اور بہت سارے پوائنٹس کو آپس میں کمپیر کریں گے بی بی ایل یعنی بگ بیش لیگ ایک آسٹریلین پروفیشنل فرنچائزی لیگ ہے یہ ایک 2020 لیگ ہے اور KFC دوارہ سپانسر کرنے کے لیے بہت ہی مشہور ہے اگر ریکارڈز کی بات کریں تو بی بی ایل میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ کرس لین کے نام ہے جنہوں نے 2790 رن بنائے ہیں سب سے زیادہ وکٹ لینے کا ریکارڈ بین لافن کے نام ہے بین لافن نے بی بی ایل میں 105 وکٹ لیے ہیں وہیں PSL یعنی پاکستان سپر لیگ ایک پروفیشنل لیگ ہے جو پاکستان کی سکس سٹیز کو اور ان کی ٹیمز کو ریپرزنٹ کرتا ہے PSL میں سب سے زیادہ 1774 رن بنانے کا ریکارڈ بابر آزم نے اپنے نام کر لیا ہے یہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہیں سب سے زیادہ وکٹ لینے کا ریکارڈ 84 وکٹ کے ساتھ وہاں بریاز نے اپنے نام کر لیا ہے ریاز ایک لیفٹ ہینڈڈ فاسٹ بولر ہیں IPL ایک 2020 کرکٹ لیگ ہے جو انڈیا کی ایٹ سٹیٹس کو ریپرزنٹ کرتا ہے IPL میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ ہماری رننگ مشین ویرات کولی کے نام پر ہے جنہوں نے 5878 رن بنا کر یہ ریکارڈ بنایا ہے ویرات ایک ٹائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہے اور بھارتیہ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں وہیں 170 وکٹ کا ریکارڈ لسیت ملنگا نے اپنے نام کر لیا ہے انہوں نے اپنی یورکر سے کافی نام کمائیا ہے BBL کی شروعات 2011 PSL کی شروعات 2015 اور IPL کی شروعات 2007-08 میں ہوئی تھی BBL میں ایک ٹیمیں ہوتی ہیں جو کی ایڈل ڈائیڈ بریس پلین آورڈ میل بون پرث اور سیڈنی ہیں BBL کی سب سے کامیاب ٹیم ہے سیڈنی اور پرث انہوں نے تین بار ٹائٹل جیتا ہے ویسے PSL میں آٹھ ٹیمیں ہوتی تھیں لیکن اب صرف چھے ٹیمیں ہی کھیلتی ہیں جو کی ہیں اسلام آباد کراچی ملتان لاہور پشاور اور پیٹا PSL کی سب سے کامیاب ٹیم اسلام آباد یونائٹیڈ ہے IPL میں آٹھ ٹیموں کو ریپرزنٹ کیا جاتا ہے جو ہیں ممبئی نیو ڈیلی راجستان چیننی ایدراباد بینگلور پنجاب اور کولکاتا IPL کی سب سے سکسسفل ٹیم ممبئی انڈینز ہے اور انہوں نے پانچ بار ٹائٹل جیتا ہے IPL کا لائف سٹیم ریکارڈ 267 ملین پلس ہے اور BBL کا 1.4 ملین پلس ہے اور PSL کا 72 ملین پلس ہے BBL کو CA کرکٹ آسٹریلیا اورگنائز کرتے ہیں PSL کو PCB یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ ہینڈل کرتا ہے اور IPL کو BCCI مینیج کرتا ہے BBL کے TV نیٹورکس 7 نیٹورکس اور فاکس کرکٹ ہیں PCL کو TV نیٹورک 10 سپورٹس اور سونی سپورٹس نیٹورک پر دکھایا جاتا ہے اور پاکستان میں اس پر اپنے اپنے افیشیل نیٹورکس پی ٹی وی سپورٹس اور جیو سپر بھی شامل ہیں ان نیٹورکس کو PSL نے 90 کروڑ میں خریدا تھا 2018 میں IPL کو جیو سپر پر دکھایا جاتا تھا انڈیا میں IPL کو سٹار انڈیا نے کل 16,347 کروڑ میں لیا ہے BBL میں winner team کو 2.45 کروڑ دیے جاتے ہیں PSL میں winner team کو 3.5 کروڑ اور runner up team کو 1.4 کروڑ دیے جاتے ہیں IPL میں winner team کو 20 کروڑ دیے جاتے تھے لیکن کروڑ کی وجہ سے اسے کم کر کے 10 کروڑ کر دیا گیا ہے اور runner up team کو 6.25 کروڑ دیے جاتے ہیں BBL میں 50 پلس میچز ہوتے ہیں PCL میں 25 سے 30 میچز ہوتے ہیں اور IPL میں 45 دنوں کے اندر 60 میچز ہوتے ہیں BBL نے 2011 سے اپنے 10 سیزن پورے کر لیے ہیں 2016 سے PSL نے 5 سیزن اور IPL میں 2008 سے 13 سیزن کمپلیٹ کر لیے ہیں The Rishi Short سب سے highest paid player ہیں جن کو 1 کروڑ 90 27 764 Indian rupees دیے جاتے ہیں PSL میں Kim Pular Babar Riyaz جیسے players کو 1 کروڑ 10 لاک روپے دیے جاتے ہیں اور India میں Virat Kohli سب سے highest paid کرکٹر ہیں جنہیں 17 کروڑ دیے جاتے ہیں اس کے بعد ہیں Pat Cummins 15.5 کروڑ اور Dhonni اور Rohit Sharma 15 کروڑ کے ساتھ اس لسٹ میں موجود ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی لیگ پسند ہے اور کیوں دنیا باد